میرا سوال یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کون سی دعا کسرت سے کرتے ہیں ساری دعایں ہیں جماعت کی ترقی کی دعایں ہیں تو کسرت سے ہونی چاہیے ٹھیک ہے درود پڑھیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ذکریں رہی کریں جو مختلف دنوں میں مختلف موقعوں پر مختلف دعایں یاد آجاتی ہیں حضور سی دن پھر آدمی ہوئی پڑھتا رہتا ہے بعض دفعہ اللہ تعالیٰ خود ہی تحریک پیدا کر دیتا ہے یہ دعا کرو یا زمان پر جاری ہو جاتی ہیں دعایں تو بہرحال بنیادی طور پر یہی ہے کہ جماعت کی ترقی کے لئے یہ دعایں کرنی چاہیے ویسے بھی حصول یہی ہے کہ آپ پہلے اپنے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مضبوط امان دے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کرنے کی توفیق دے جماعت سے اٹیچ رکھے اور اپنے بیعت کا حق ادا کرنے کی توفیق دے خلافوں سے وفا کا تعلق رکھنے کی توفیق دے پھر اپنے گھر والوں کے لئے اپنے بچوں کے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی دین سے جوڑے رکھے اور ہمیشہ وہ دین کے خادم بنے رہے ہیں اور وفا سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہوں جماعت سے تعلق رکھنے والے ہوں پھر اپنے معاشی حالات کے لئے بھی دعا کریں پھر دنیا کی بہتری کے لئے بھی دعا کریں تو بہت ساری دعایں پھر ہستا ہستا اس طرح سجدوں میں دعا کرو تو اس نمازیں پھر ایسی لمبی ہو جائیں گی آپ کو نمازیں پڑھنے کا بھی مزہ آئے گا پھر ٹھیک ہے اور جو سٹوٹنٹ ہیں وہ اپنی پڑھائی کے لئے بھی دعا کریں ٹھیک جزاک اللہ